موسیقی جمعہ تیس جون دوہزار تیس دبل اوچ سرکل کی نیوز ٹیم کی جانب سے تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض ہیں کراچی رینجر چوکی پر بم حملہ لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئٹا میں وی بی ایم پی کا احتجاج مقررین کا خطاب بی این ایم وفد نے ڈاکٹر دین محمد بلوچ اور بلوچ لا پتہ افراد کو انصاف دلانے کے مطالبے پر برطانوی وزیر آزم کی رہائشگاہ پر درخواست جمع کروائی ڈاکٹر دین محمد کی گمشدگی کے چودہ سال کراچی میں مظاہرہ سمی دین کا خطاب خوزدار کے دھو رہائشی بلوچ نوجوان کراچی سے لا پتہ بی ایل اے نے پنچکور میں فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی غریب شاہ میں رینجر چوکی کو دستی بم حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے ذرائع کے مطابق گزشتہ رات دس بچے نامعلوم مسلح افراد نے رینجر چوکی پر دستی بم پھینکا جو چوکی کے اندر گراہ حملے میں رینجر کو جانی نقصانات کی اطلاعات ہیں کراچی میں رینجر اور دیگر ریاستی اداروں پر اکثر و بیشتر حملوں کی ذمہ داریاں سندھی مسلح تنظیمیں قبول کرتی آئی ہیں تاہم مذکورہ حملے کی ذمہ داری تحال کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے ایت کے روز وائز فور بلوچ میسنگ پرسنز کے زیرے تمام تمام لاپتہ افراد کی بازیابی جبری گمشدگیوں کے خلاف کوئٹہ میں امامہ قدیر اور ہوران بلوچ کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی اور کوئٹہ پرس کلپ کے سامنے احتجاج کیا گیا احتجاج میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ سمیت سیاسی پارٹیوں، طلبہ تنظیموں اور دیگر مکاتبی فکر کے لوگوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی احتجاج میں شریک مظاہرین نے ہاتھوں میں لاپتہ افراد کی تصاویر اور پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے پلیکارٹ پر لاپتہ افراد کی بازیابی جبری گمشدگیوں کی روک تھام فیک انکاؤنٹرز میں پہلے سے لاپتہ افراد کو قتل کرنا بند کرو اور لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق نارے درج تھے احتجاج میں شریک مظاہرین سے مامہ قدیر، ہوران بلوچ، لاپتہ افراد کے اہل خانہ سیاسی پارٹیوں اور طلبہ تنظیموں کے رہنماؤں بی ایس او کے مرکزی سیکٹری اطلاعات بالاچ، قادر بلوچ بلوچ یکجیتی کمیٹری اور پروگریسیف یوت آلائنس کی رہنماؤں نے خطاب کیا مقررین نے کہا ان حالات میں حکومت، عدلیہ اور ملکی اداروں کے سربراہوں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے نہ خن لے اور آئین میں دیئے گئے عوام کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور فوری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنائیں جو لاپتہ افراد اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے اہل خانہ کو بتایا جائے جن پر الزام ہے انہیں عدالت میں پیش کیا جائے انہوں نے کہا بلوچ خواتین کی جبری گمشدگیوں کو بند کیا جائے جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ملکی قوانین کے تحت حل کر کے اہل بلوچستان میں پھیلی ہوئی بیچینی کو ختم کیا جائے درین اصنا وائز فور بلوچ میسنگ پرسنس کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے وی بی ایم پی کے عید کے روز ہونے والے احتجاج میں شرکت کرنے پر سیاسی سماجی اور طلبہ تنظیموں کے رہنماؤں اور کارپنوں سمیت دیگر مکاتب فکر کے لوگوں کا احتجاج میں کثیر تعداد میں شرکت اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے یک جہتی پر ان کا شکریہ ادا کیا بلوچ نیشنل مومنٹ بی ای ایم کے ایک وفد نے برطانوی وزیر آزم کی رہائشگاں پر ایک درخواست جمع کرائی جس میں چودہ سال سے جبری لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو انصاف فرام کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے وفد نے برطانوی وزیر آزم پر زور دیا کہ وہ بلوچستان کی جبری گمشدگیوں کا معاملہ حکومت پاکستان کے ساتھ اٹھائیں جمع کرائی گئی پیٹیشن میں بلوچ نیشنل مومنٹ نے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے پریشان کن واقعات پر روشنی ڈالی خاص طور پر ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی طویل گمشدگی پر زور دیا بلوچ نیشنل مومنٹ کے سرکردہ رہنما اور معزز ڈاکٹر اور سیاسی شخصیت ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو فرنٹیر کور کے اہل کارونی اٹھائیس جون دو ہزار نو کو بلوچستان کے زلہ خوزدار کے علاقے اور ناش کے اسمتال سے اغوا کیا تھا ان کے اہل خانہ کی انتک کوشش اور پولیس میں مقدمہ درج کرنے اور بلوچستان ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی درخواست کے باوجود ان کے کیس میں کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی پیٹیشن میں جبری گمشدگیوں کی طرف بین الاقوامی توجہ محضور کرائی گئی ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہیمن رائرز وارچ اور جبری یا منشاہ کے بغیر گمشدگیوں کے اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے ان جبری گمشدگیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے فوری ایکشن لینے کی اپیل کی ہے بدقسمتی سے ان درخواستوں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی جس سے جبری لاپتہ افراد کے اہل خانہ مایوسی کی حالت میں ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے وفد نے برطانوی وزیراعظم سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ ان مقدمات کو ترجی دیں اور جبری گمشدگیوں کے حوالے سے حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے مکمل تحقیقات کو یقینی بنائیں ذمہ دار افراد اور اداروں کو ان کے آمال کا جواب دے ہونا چاہیے مزید براہ انہوں نے وزیراعظم سے التجاہ کی کہ وہ جبری گمشدگ افراد کے خاندانوں کی حمایت اور حفاظت کریں جنہوں نے طویل عرصت سے ناقابل تصور درد اور تکلیف کو برداشت کیا ہے وافت نے کہا وزیراعظم کے جواب کا بے تابع سے انتظار رہے گا اور امید کرتے ہیں کہ انصاف کے لیے ان کی درخواست کو سنا جائے گا اور اس پر فوری عمل کیا جائے گا ڈاکٹر تین محمد بلوج کی جبری گمشدگی کو چودہ سال کا طویل عرصہ مکمل ہونے پر ان کی بیٹی سمی دین بلوج اور لوائکین کا بلوج جہتی کمیٹی کراچی کے ساتھ کراچی آرٹس کانسل تا پریس کلب احتجاجی ریلی اور احتجاجی مظاہرہ ہوا عید کے دن بلوج لا پتہ افراد کے لوائکین کا اپنے پیاروں کی جبری گمشدگیوں کے خلاف اور ان کی بازیابی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کی کال ڈاکٹر تین محمد بلوج کی جبری گمشدگی کو چودہ سال مکمل ہونے پر ان کی بیٹی سمی دین بلوج نے دی تھی جبکہ بلوج یک جہتی کمیٹی کراچی نے ریلی کی بھرپور حمایت کی اور اس کا انتظام سنبھالا جس میں بلوج لا پتہ افراد کے لوائکین سمیت سیاسی سماجی اور انسانی حقوقیں کارکنان نے شرکت کی سمی دین بلوج کی مطابق اس کے والد ڈاکٹر تین محمد بلوج کو چودہ سال قبل 28 جون 2009 کو خوزدار کے علاقے اور ناج سے دورانے ڈیوٹی ریاستی فورسز کے اہلکاروں نے جبرن راست میں لے کر لا پتہ کیا جن کا تحال کوئی سراغ نہیں مل سکا ان چودہ سالوں میں ان کے خاندان کو کوئی بھی رسائی نہیں دی گئی نہ ہی انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا اگر ملکی اداروں کو اپنے قائم کردہ عدالتی نظام اور فیصلوں پر بھروسہ ہے تو وہ انہیں عدالت میں قانون کے سامنے پیش کریں اگر ان پر کوئی الزام ہے تو ان پر جرم ثابت کیا جائے لیکن اس طرح ان کو ٹورچر سیل میں رکھتے ہمیں شدت گرب سے دو جار نہ کیا جائے ان کے مطابق انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ان چودہ سالوں میں احتجاج کے تمام تر جمہوری اور آئینی ذرائع بروے کار لائے کورس کمیشن پیٹیشن سمیت تمام قانونی جوی بھی استعمال کی ان چودہ سالوں میں ہر بدلتے حکومتی سربراہان وزراء اور عالی حکم سے بھی ملاقاتیں کی ہیں جو مسلسل ہمیں جھوٹی تسلیہیں دے کر چھپ کراتے رہے آج عید کے دن تمام مسلم امہ اپنے اپنوں کے ساتھ عید کا اسلامی تہوار عقیدت اور احترام میں منا رہے ہیں لیکن ہم بلوچ چبری لاپتہ افراد کے لوائکین سڑکوں پر پریس کلبوں کے سامنے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے سرابائے تجاج ہیں ہمیں سڑکوں پر آنے کا چکھنے اور رونے کا کوئی شوق نہیں ہم ان معزز خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کبھی گھر والوں کے بنا گھر کے باہر نہیں نکلے ہیں لیکن آج انتہائی مجبوری اور تکلیف میں ہیں کہ اپنے گھر کے کفیل کو ڈھونڈنے احتجاج کر رہے ہیں احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سمیدین بلوچ نے کہا کہ ہم اس ملک کے قانون اور آئین کو مانتے ہوئے انصاف کے طلبگار ہیں لیکن اس ملک کے ادارے اپنے ہی آئین کو ماننے سے کاثر ہیں ڈاکٹر دین محمد آج چودہ سالوں سے حراست میں ہیں قتل کے ایک مجرم پر کیس ثابت ہونے پر جو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے وہ مجرم بھی اتنے عرصے میں اپنی سزا پوری کر چکا ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر دین محمد کو اب تک منظر عام پر نہیں لایا گیا جو اس ملک کے ایک آزاد جمہوری اور خودمختیار ریاست ہونے پر ایک سوال یا نشان ہے اس ریاست میں ان کے اختیار دار صرف جھوٹی تسلیہیں دیتے رہے اور جھوٹے دعوے کرتے رہے ہیں کراچی سے رینجرز اور پولیس کی ہاتھوں خوزدار کے رہائشی دو چچازاد بھائی سترہ سالہ محمد ولد محمود سکنا جعفر آباد خوزدار اور آسم ولد محمد آزم حراست کی بات لا پتہ ہو گئے اہل خانہ کے مطابق سولہ جون دوہزار تئیس کو دونوں چچازاد بھائیوں کو حراست میں لے کے جبری طور پر لا پتہ کر دیا گیا لواہکین نے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس بلوچ ایک جیتی کمیٹی سیول سوسائٹی سمیت انسانی حقوق کے اداروں سوشل میڈیا کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ ان کے پیاروں کی باحفاظت بازیابی کے لیے ان کی آواز بنیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ٹی خدا نہ خواستہ جالی مقابلوں میں نقصان پہنچائے انہوں نے کہا ہم حکومت سن سے اپیل کرتے ہیں کہ انہیں پولیس اور رینجر سے پوچھنا چاہیے کہ دونوں طالب علموں کو پندرہ دن گزرنے کے باوجود کیوں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا بلوچ لیبریشن آرمی کی ترجمان آزاد بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے 28 جون کی شام کو پجگون میں ٹیکسی اڈا وشبوت چتکان بازار کے قریب قائم پاکستانی فورسز کے ہیڈ کوارٹر پر دستی بموں سے حملہ کیا ترجمان نے کہا کہ بم ایف سی کیم کے احاطے میں گرا جس کے بعد کابس فوج نے بلا اشتیال فائرنگ کی ہمارے اس طرح کی حملے مقبوض بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے اس کے ساتھ ہی تبلوچ سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ چڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ